میرے عزیزوں میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقع شلیم ڈیویڈ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حسب وعدہ وقت پر نہیں آسکے وجو میں نے بتائی تھی لیکن بہرحال شکر ہے پھر بھی آپ میں موجود ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے موٹروے کی جو بنی تھی ہماری ویڈیو آپ کے خدمت میں میں نے پیش کی تھی اس میں میں نے ایک ایک مقولہ آپ کے درمیان رکھا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم مر گئے ہیں اور جہنم میں زندہ رہ رہے ہیں اسی بات کو لے کے یعنی کہ موٹروے کا جو زیادتی کیس ہوا اس کو لے کے آج تک کتنی بچے کتنی ہی بچیوں کے جو زیادتی کے کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں بڑی دل گرفتہ کرنے والی صورتحال ہے اس میں کئی چیزیں ہیں جن کی نشاندہ ہی ہونی چاہیے کئی ایسے حصے ہیں جن کو اپنی ذمہ داریاں نہ صرف ریالائز کرنی چاہیے بلکہ قبول کرنی چاہیے اطراف کرنا چاہیے اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں تو قصور کی زینب کسی کو بھولی نہیں ہوگی میں تو آج بھی اس کی تصویر دیکھتا ہوں تو میرا کلیجہ موں کو آتا ہے ایسی پھول سی بچی اور اس کے ساتھ جو درندگی کی گئی اور جس طرح اس کے ساتھ اس کی لاش کو پھنکا گیا اور پھر جو جو کچھ ہوا اور پھر پشاور کی بچی جس کے چہرے کوئنٹیں مار مار کر مسخ کیا گیا پھر ایک چار سال کی بچی ہے پچھلے دنوں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی علیشہ پھر ایک آرزو ہے بچی اس کا جبری شادی کا کیس آیا اور پھر میرے خل دو تین دن ہوئے ایک بچی ہے کائنات چھوٹی بچی ہے مجھے میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ وہ مسیحی ہے یا وہ مسلمان ہیں میں صرف ایک بات سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے کیسے ہونے دیا جا رہا ہے یہ سب کچھ کیا واقعی ہم مر گئے ہیں اور جہنم میں رہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے رویہ تو جہنمی ہیں کون انسان کون انسان کی اولاد وہ کسی بھی مذہب سے تلق رکھتی ہو وہ کسی بھی جگہ سے ہو دھائی سال کا چار سال کا تین سال کا پانچ سال کا سات سال کا ان بچوں کے ساتھ کیسے زیادتی کرنے کا سوچ سکتے لیکن ہو رہا ہے اس کو ڈینائے نہیں کیا جا سکتا کہ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا اندوناک ہے میں میں سوچتا ہوں ان بچوں کے والدین جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان پر کیا بیٹھتی ہوگی جب ان کا بچہ درد سے تخلیف سے اس کی شفا کے جو پروسیجرز ہیں جب وہ ہوتے تو جب وہ بچہ درد سے روتا ہے چیختا ہے اس کے والدین پر کیا بیٹھتی ہوگی ان کے دوست احباب کیا بیٹھتی ہوگی دیکھئے مذہب کوئی بھی ہو وہ اخلاقی زندگی سے شروع ہوتا ہے اسی لیے آپ کو ہر مذہب میں اسلام میں مسیحت میں جو بنیادی کردار ہے وہ اخلاقیت سے شروع ہوتا ہے ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے ہیں ہم ہم ہمارا رویہ معاشرے میں کیسا ہے حقوق العباد اور حقوق حقوق اللہ جو ہے ان کا تعین یہی پر ہم نے ہی کرنا ہے سو بحسیت معاشرہ ہم جاک ادھر کو رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ زیادتی قصور اور چونیاں کے علاقہ میں جو ویڈیوز بنتی ہیں جو خرابیاں ہوتی ہیں جو بچوں کی لاشیں بھینکی جاتی ہیں کیا کسی کو نظر نہیں آتا کیا کوئی دیکھنے والا نہیں ہم میں اخلاقی طور پر کیا ہم جہنمی ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو اٹھ کر اس کو روکے یہ جو جبری شادی والا معاملہ تیرہ سال کی بچی کیسے اس کی شادی کو قبول کیا جا سکتا ہے کون کرے گا اس کو لیکن ہم میں ایسے طبقات موجود ہیں جو اس کے لیے بھی دلیل دیتے ہیں لیکن کیا وہ دلیل ہماری ترقی اور ہماری نجات کے لیے موضوع ہے یقینا نہیں دیکھئے جو دینداری ہے وہ تو بعد کی بات ہے سب سے پہلے تو اخلاقی زندگی ہے کون کون فیل ہوا اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم زینب کو لیں اور ہم علیشہ کو لیں اور ہم آرزو کو لیں تو مجھے دو دو طبقے دو افراد جو ہیں وہ ذمہ دار لگتے ہیں پہلے ہم اکلیسیہ کی بات کرتے ہیں جو بچیاں مسیحی بچیوں کے ساتھ ایسا ہوا اس کی ذمہ داری کن پر تھی دیکھئے ہم ہیں یہاں پر اکلیت اور ہمیں اپنی چیزوں کی جو نگے داشت ہے نگے بانی ہے وہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیوں کیوں تربیت نہیں کی جاری تھی کیوں نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ بچے کس سے ملتے ہیں کون گھر میں آتا ہے کتنی میلی نظر ہے اس کی کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے ملنے والوں میں کتنی میلی نظر رکھتے ہیں لوگ یا پھر آپ کی نظر بھی میلی ہے کیوں ایسے ہوتا ہے دیکھئے زیادتی تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادتی کرنے والے کو پہچاننا تو والدین کی ضرورت ہے اس کلیسیا کے پاسٹر کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کی نگے بانی جہاں بائیول اس کو کہتی ہے کہ وہ راتوں کو جاگ کر ان کی روحوں کی نگے بانی کرے ایک پاسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیسیا میں جب چلتا پھرتا ہے تو وہ ان کو بتائے کہ وہ کس سے ملے اور کس سے نہ ملے والدین جو ہیں اولاد ان کی ہے ابھی یہ جو کائنات کا میں نے بتایا یہ ٹیچر انوالو ہے اس میں استاد کس پر بھروسہ کیا جائے لیکن میں بات کر رہا تھا کہ والدین جو ہیں اور جو پاسٹر ہے جو دینی استاد ہے اس نے کیوں نہیں پہچانا کیا اندے ہیں کیا لالچ نے اور گمراہی نے آنکھوں کو بند کر دیا ہے کہ نظر حادثہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے میں دل سے ان سب خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ مسیحی ہیں لیکن ذمہ داریوں کا تعین نہاید ضروری ہے اسی طرح جب زینب کا کیس ہوا تھا تو کون نکلا تھا کون مجرم نکلا تھا وہی جو ناتے پڑتا تھا کیا اس کی آنکھ کا میل کسی نے نہیں دیکھا کیا اس کی درندگی کسی کو نظر نہیں آئی پھانسی دے درنا کوئی حال نہیں ہے وہ صرف ایک خوف پیدا کرتا ہے ہم جا کدر کو رہے ہیں میں یقین جانیے میں دل سے اس بات پر یہ میرا دل نہیں کرتا لیکن میں یقین رکھنے پر مجبور ہوں کہ ہم یقیناً مر چکے ہیں اور جہنم میں رہ رہے ہیں لیکن اگر ہم بحثیت مذہبی ہم دیکھیں تو ہم چاہے اہل اسلام ہوں یا اہل مسیحی ہم نعرے مارتے ہیں کہ ہم خدا کے پاس جائیں گے ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے کیسے چلے جائیں گے اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کیوں کیسے چلے جائیں گے کون ہمیں اس میں داخل ہونے دے گا کیا وہ جو سب سے محبت رکھتا ہے کیا وہ جو سب کا انصاف کرتا ہے وہ ہمیں اس میں داخل ہونے دے گا لاپرواہوں کو ہم جو اپنے بچوں کی نگہ داشت نہیں کرتے ہم ان کی تربیت کو نہیں دیکھتے وہ کیسے کیسے شوق رکھتے ہیں وہ کیسے کیسے لوگوں سے ملتے ہیں کیسے کیسے لوگ ان کے گھر میں آتی ہیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں آپ یقین جانیے عارض ہو یا زینب ہو میرا دل نہائی دکھی ہے اس بات پہ میں دل سے ان سب والدین کے ساتھ ہوں جن کے جو متاثر ہوئے ہیں ان حادثات سے لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کچھ کیجئے اپنے خاندان اپنی نسل کے لیے کچھ کیجئے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں دعا کلام ضرور کریں لیکن اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اپنی اپنی آنکھ کی محل کو دور کریں آپ کو فوراں پتہ لگے گا کون محلی آنکھ سے آپ کو دیکھتا ہے اور آپ یقیناً محفوظ رہ سکیں گے چاہے وہ زینب جیسی بچیاں ہوں یا علیشہ جیسی بچیاں یہ درندے ہم میں سے ہی آتے ہیں یہ باہر سے نہیں آتے ہیں یہ ہماری خاندانوں میں پلتے ہیں اور کیوں پلتے ہیں کیونکہ ہمارے ہماری اپنی زندگیوں میں محل موجود ہے اگر ہم اپنی محل کو دور کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا بھائی ہمارا بیٹا ہمارا باپ ہمارے ہمارے عزیز دوست کون کون محلی نظر رکھتے ہیں خدا ان نے کہا تھا کہ اگر تیری آنکھ میں تنکہ ہے تیری آنکھ میں شتیر ہے تو تو دوسرے کی آنکھ کا تنکہ کیسے دیکھ سکتا ہے میرے عزیزو ہم انتہائی دکھ کے حالات سے گزر رہے ہیں ان دنوں ہمارے ملک میں بد اخلاقی اور بد کرداری بڑھتی چلی جاری ہے ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے کچھ کیجئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیجئے اپنے خاندانوں اپنے بچوں کی نگداشت کیجئے خدا مدہ آپ سب کو بڑی برکت دے جیتے رہے